ارشی والو یہ باتیں سنو ارشی والو یہ باتیں سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ایک موضوع جس کا تعلق ستائیس رجب سے ہے اسے تیزی سے ڈسکس کریں تاکہ جو غلط فہمیاں ہیں اور عموماً تمام دنیا میں جتنے بھی مؤمنین کے کلینڈرز ہیں اور جو پروگرامز اناؤنس ہوتے ہیں ان میں عام طور پر ایک کمی نظر آتی ہے اور وہ یہ کہ ستائیس رجب کے بارے میں عموماً صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ شبہ معراج تو یہ ذہن میں رہے کہ ستائیس رجب کا دن در حقیقت جو خاص اس کی اہمیت ہے وہ اہمیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ست کا دن یعنی اُس دن آپ نے بے حکم خدا وط بارک وطالہ اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اعلان نبوت کا دن اور سال کے اہم ترین دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس دن روزہ رکھنے کا سوا ہے تو ستائیس رجب کی جو اصل اہمیت ہے وہ ہے بحثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن عام طور پر کیونکہ برادران حل سنت میں ستائیس کے دن کو عام طور پر میراج کہا جاتا ہے لیکن اب یہ ذہن میں رہے کہ میراج اور ایک چیز ہے اسرہ تو اسرہ کے معنی ہے رات کا سفر اور میراج کے معنی ہے غروج اور یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوئے کہ پہلے آپ سرزمین مکہ سے بیت المقدس گئے اور پھر وہاں سے میراج لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک میراج کا واقعہ بس میراج کتنی دفعہ ہوئی اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کم سے کم دو دفعہ اور بعض روایات میں حتی ایک سو بیس دفعہ کا ذکر ہوئے اب بسکس یہ کیا جاتا ہے وہ میراج محراج کے جو اشرف الانبیاء کی موجزے کے طور پہ تھی اور آپ نے واپس آکے مکہ والوں کو بتایا کہ اس وقت قابلے کہاں ہیں اور میں بیت المقدس تک گیا تھا وہ میراج کب گئی تو اس میراج کے بارے میں جو تاریخیں بیان ہوئی ہیں خود کتب اہل تشیعوں میں اور کتب اہل سنت میں تو اہل سنت میں بھی فقط ستائیس کی ایک تاریخ نہیں ہے ان کے دور اول کی بھی ہے سترہ رمضان کی بھی ہے اور رجب کی بھی ہے تو سات میں زلہج کی بھی ہے بلکل اسی طرح سے ہمارے ابھی مختلف تاریخیں بیان ہوئی ہیں جنبے سے جو زیادہ اہم ہے وہ سترہ رمضان کی سات میں بعض جگہ ستائیس کا بھی ذکر ہے لیکن بہت ہی شاز و ناظر لیکن ستائیس کی جو اصل اہمیت ہے جو ہم نے پہلے توجہ دلائی وہ ہے اعلان نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت میں جو جشن منانے والے افراد ہیں حضرات ہیں وہ تو ستائیس کو مناتے ہیں لیکن سلفیوں اور وہاویوں کی جانب سے بہت شدید ریزسٹنس ہوتی ہے کہ اصلاً جشن ہی نہ منایا جائے اب یہ بات اور ہے کہ اشرق الانبیاء کی میراج کی اہمیت کو بھی مخالفی نے کم کر دیا اس کو روحانی میراج کہہ کر اور خواب کہہ کر جبکہ اہل بیت علیہ وسلم سے اور قرآن کی جانب اگر توجہ کی جائے جو نتیجہ نکلتا ہے کہ اشرق الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو میراج تھی وہ میراج جسمانی تھی وہ اپنے جسم کے ساتھ گئے تھے نہ کہ فقط روح کے ساتھ اب یہ جو روایت ہے کہ خواب میں میراج ہوئی یہ معاویہ سے نقل ہوئی تفسیر تبری میں اور یہ جو روایت ہے کہ وہ روحانی طور پر میراج پہ گئے وہ جناب آئیشہ سے نقل ہوئی وہ بھی تاریخ تفسیر تبری میں لیکن اہل بیت علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ریزسٹنس کیا اور اس جانب توجہ دلائی کہ یہ میراج میراج جسمانی تھی اور آپ اپنے اس جسم اثر کے ساتھ جو ہے وہ میراج پر گئے تھے تو اس جانب توجہ رہے کہ میراج ہوئی جسمانی ہوئی ایک نہیں ہوئی ایک سے زیادہ ہوئی لیکن ستائیس رجب جو ہے اس کی خاص اہمیت ہے اچھرپ الانبیاء کے اعلان نبوبت سے خدا من تبارک وطالعہ ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے خجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی مارفت اور اطاعت کی توفیق ہتا ہے